سٹوریٹس آج ہم سمجھیں گے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ایک سمپل سی میں ایکزمپل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کبھی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوں اور اس کے آپ شیشے بند کر لیں دھوپ میں تو آپ کو تھوڑی دیر میں گاڑی کے اندر بہت گرمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی مطلب میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے اب اسی بات کو میں تھوڑا سا کور انداز میں بیان کرتا ہوں اس طرح سے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ ہمیں جس طرح اگر پلانٹس کی نشون اما کے لیے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے پودے ہم اگائیں جو کہ آف سیزن کیوں ٹھیک ہے مطلب ان کا سیزن نہ ہو اب ان کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے کہ ان کا جو ایٹموسفیر ہے مطلب جس طرح ہمارا ایٹموسفیر ہے ہمارے گرد ائر موجود ہے اب وہ گرمی کی وجہ سے اور سردیوں کی وجہ سے وہ جو اس میں ایک چینج آ جاتی ہے وہ نیچرلی ہمارے سامنے ایگزسٹ کر رہی لیکن ہم خود سے اگر ایک آرٹیفیشلی کوئی ایسا بنانا چاہ رہے ہوں کریئٹ کرنا چاہ رہے ہوں ایٹموسفیر تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو یہ گاڑی کے لیے میں نے ایک زیمپل دی ہم اسی طرح ایک شیشے کی شیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک گھر سا بناتے ہیں ٹھیک ہے اس ہے کارٹیس آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرانسپیرنٹ مٹیریل ہونا چاہیے مطلب اس لیے کہ اس میں سے جو ریڈیئیشنز ہیں وہ نکل سکیں ٹھیک ہے اب ایسا ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ریڈیئیشنز ہوتی ہیں وہ ایک ٹرانسفر آف ہیٹ کے پروسس کا نام ہے لیکن یہ تھرو ویوز ہے اور کون سی ویوز ہیں جی وہ ویوز جن کے لیے میڈیم ریکوائر نہیں ہوتا مطلب جیسے کہ سورج کی روشنی ہے ٹھیک ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے پیکرس آف انرجی ہیں ہمیں ہیٹ پہنچتی ہے اب اس طرح سے ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے اس میں تھری ٹائپ کی ریڈیئیشنز ہیں ایک تو لائٹ ہے اور ایک وہ ریڈیئیشنز ہوتی ہیں جو کہ لائٹ سے زیادہ انرجیٹگ ہوتی ہیں مطلب بہت زیادہ انہیں انرجی ہوتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں یہ الٹرا والٹ ریڈیئیشنز ہیں جن کی ویو لینٹ بہت ہی شارت ہوتی ہے ویو لینٹ کہتے ہیں جی جس طرح سے آپ کو یہ ویوز نظر آ رہی ہیں کرسٹ رف کرسٹ رف مطلب میں یوں بات کروں کہ ایک پیرارڈک موشن یا ایک سمپل پینڈولم کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اپنی ایکویلیبریم پوزیشن کے آگے پیچھے آگے پیچھے ساتھ سے موف کر رہا ہوتا ہے اس طرح یہ اس طرح سے وائبریٹ ہوتی بھی آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے جی ویوز اس کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے جو یہ ڈسٹنس کور کیا ہوتا ہے ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم تک ٹھیک ہے اس طرح سے کرسٹ رف تو وہ اس طرح سے ہوریزنٹلی اگر ہم دیکھ رہے ہوں تو وہ ایک ویو لیند بنتی ہے ٹھیک ہے اب وہ ویو لیند بہت چیز کی شارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ان ویوز کی بات کیا جو کہ الٹرا وائلٹ ویو جو ریڈیئیشن تھیں ٹھیک ہے پھر ایک ہوتی ہے انفرا ریڈ جو ریڈیئیشن ٹھیک ہے اب یہ بہت ہی کم جو ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں انفرا ریڈ ریڈیئیشن ان کی ویو لیند زیادہ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم کہیں گے لانگ ویو لیند ٹھیک ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ شیشے کو اگر ہم دیکھیں گلاس کو دیکھیں یا جو پولیتھین ایک پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کسی بھی کلر کی ہو اب اس میں سے یہ جب ریڈیئیشن آتی ہیں تو وہ ریڈیئیشن مطلب جو لائٹ والی ہیں وہ کچھ انٹر ہوتی اس لئے ہمیں اس کے اندر روشنی مکمل محسوس نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر کچھ ہمیں روشنی کم محسوس ہو رہی ہوتی لیکن وہ ریڈیئیشن جن کی ویو لیند بہت کم ہوتی ہے جنہیں میں نے الٹرا وائلٹ الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن کا ہے وہ اس میں انٹر ہو جاتی ہیں اور جو دوسری ویو لیند بہت نہیں ہے انفرا ریڈ وائلٹ سے ٹکرا کر واپس ایٹماسفیر میں جو کہ ہماری ائر پارٹیکلز ان میں مکس ہو جاتی ہیں اب اس طرح سے یہ پلاسٹک کا یا کسی گلاس کا یہ میٹیریل ہوتا ہے اب اس میں جب انٹر ہوتی ہیں تو جو پلانٹس اس کے اندر موجود ہیں وہ اس ریڈیئیشن کو اس ہیٹ کو اس انرجی کو اپنے اندر ایبزورب کر لیتے ہیں ایبزورب کرنے کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ ہر اوبجیکٹ سے ریڈیئیشن امیٹ ہوتی ہیں مطلب کوئی بھی سالیڈ ہے لیکوڈ ہے گیس اس میں سے ریڈیئیشن نکر رہی ہوتے ہیں اب وہ ریڈیئیشن جب پلانٹس امیٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں اپنے میں سے تو وہ کون سے ریڈیئیشن نکالتے ہیں وہ انفراریڈ ریڈیئیشن جن کی ویولیند جو ہوتی ہے وہ لانگ ہوتی ہے لانگ ویولیند اب چونکہ گلاس شیشہ جو ہوتا ہے اس کے مالکیوز بہت آپس میں کلوزلی اٹیج ہوتے ہیں یہ جو ویولیند ہوتی ہیں جن کی شارڈ ویولیند ہے یہ اس میں سہسانی سے شیشے سے پاس ہو جاتی ہیں اس میں انٹر تو ہو جاتی ہیں لیکن جب یہ پلانٹس ریڈیئیشن نکالتے ہیں تو وہ ریڈیئیشن اس گرین ہاؤس اس گھر کے اندر اندر رہتی ہیں مطلب اس طرح سے وہ تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اپنا انکریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تیمپریچر جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں ہم جی انکریز کر لیتے ہیں اور وہ جو ریکوائر تیمپریچر تھا وہ ہم اٹین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ گرین ہاؤس افیکٹ سے ہم جو ہے وہ ایک کام بھی لے لیتے ہیں اپنا لیکن اب یہ گرین ہاؤس افیکٹ اگر ہم اپنے عام لائف میں دیکھیں مطلب جسا چلے اب میں اپنی ارث کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو یہ ہمارے تیمپریچر کو یہ اس کو انکریز کر رہا وہ کیوں انکریز ہو رہا ہے وہ گلوبل وارمینگ کی وجہ سے اب گلوبل وارمینگ کیا ہوتی ہے جی گلوبل گلوبل وارمینگ گلوبل وارمینگ کی ایک زیمپل بالکل یہی ہے کہ جیسے میں نے بات کی کہ گاڑی کے اندر آپ جب گاڑی پارک کر کے جاتے ہیں کار پارک کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ واپس آتے تو آپ نے چونکہ شیشے بند کی ہوتے ہیں دورس اس کے بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ شیشوں سے ریڈیئیشن انٹر تو ہو جاتی ہیں لیکن گاڑی کے اندر سے جب ریڈیئیشن نکلتی ہیں تو وہ اس کے شیشوں سے باہر نہیں نکل سکتے جس کی وجہ سے گار جو اندر سے گرم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ بقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں اب اسی طرح سورج کی روشنی جب اس میں سے ریڈیئیشن نکلتی ہیں ٹھیک ہے جساں میں نے آپ کو بتایا ہے تھریڈ لائٹ ہے انفراریڈ ہیلٹرا وائلٹ جو ہمیں پاس ریڈیئیشن نکلتی ہیں جب وہ آتی ہیں اٹماسفیر ہمارا کیا جی اس میں ائر اب ائر میں بہت سے مالیکیوز موجود ہیں اس میں آکسیجن ہے ٹھیک ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں وارٹر ویپرز ہیں بادل جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وارٹر ویپرز ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ انفراریڈ ریڈز یا الٹرا وائلٹ ریڈز جب انٹر ہوتی ہیں تو جو ہمارے پاس کچھ ویپرز تو اس اٹماسفیر سی ٹکرا کے واپس سپیس میں چلی جاتی ہیں کچھ جو انٹر ہو جاتی ہیں وہ زمین جذب کرتی ہیں جذب کونسی والی ویپرز کر رہی ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الٹرا وائلٹ جو ریڈیئیشن ان کو یہ جذب کرتی ہے جذب کرنے کے بعد اس میں سے بھی تو ریڈیئیشن نکلیں گی وہ جو ریڈیئیشن نکلتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انفراریڈ ریڈیئیشن نکلتی ہیں اب وہ انفراریڈ ریڈیئیشن ان کی ویبلنٹ زیادہ ہوتی ہے وہ اس اٹماسفیر سے باہر نہیں نکل سکتی مطبع اس زمین کے جو اٹماسفیر ہے جو کہ مطبع ایک لیئر ہے یا سی آف میں کہہ سکتا ہے ایک سی آف ایئر ہے جس کی کی ہائٹ اپروکسی میٹ 30 کلومیٹر ہے ابو سی لیول مطبع یہ 31 کلومیٹر بھی ہو سکتی پروکسی میٹ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اتنی ہے تو یہ اس لیئر کے اندر اندر یہ پھر ریڈیئیشن رہتی ہیں جس کی وجہ سے جو انٹرنل تیمپریچر ہے ارتھ کا وہ انکریز رہتا ہے مطبع اگر دن اور رات میں اگر آپ دیکھیں تو رات میں تیمپریچر کوئی اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں ہوتا کس وجہ سے ڈاؤن نہیں ہوتا کیونکہ اٹماسفیر میں جو ایک ریڈیئیشن موجود رہتی ہیں جو کہ ہیٹ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں ارتھ کو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ اگر ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم فوسیل فیولز ٹھیک ہے فوسیل فیولز جب ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس میں کہ کول ہے ٹھیک ہے مطبع کوئلا ہے آئل ہے پیٹرل ہے ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئل وغیرہ کی جلے میں بات کرتا ہوں جو ہمارے ویکلز ہیں کارز ہیں یا پلینز ہیں یا فیکٹریز ہیں ٹھیک ہے وہ جب ان میں جب یہ برننگ ہوتی ہے پروسس ہوتا ہے ایک برننگ کا تو اس میں سے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس جو ہے وہ مطبع اٹماسفیر میں اٹماسفیر جو کہ جس میں جو کہ ہماری ائر پارٹیکلز کا ایک سی ہے بیڈ ہے ٹھیک ہے سی ہے مطلب ایک کہلیں اٹماسفیر میں وہ ایڈ ہو جاتی جس سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار جب ایڈ ہونے سے جو ہماری گلوبل وارمینگ وہ ہو رہی مطبع ہماری زمین کا جو جو ماحول ہے مطبع یہ جو اٹماسفیرک پریشر وہ انکریز کر رہا ہے ایک سروے رپورٹ کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو میں نے چھوٹا سا ایک یہاں پر گراف بنایا ہے جو کہ تیمپریچر کو چینج ان ٹمپریچر کو ڈگری سیلشیس میں اور فارن ہائٹ میں جو ہے وہ رپیزنٹ کر رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پر یر مطلب 2.1 پرسنٹ جو ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ ریز کر رہی تھی ٹھیک ہے مطبع دو ہزار پان سے دو ہزار دس کے اگر اس ہاف یا فائف یئرز کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹمپریچر مطلب جو ڈگری سیلشیس میں میں نظر آ رہی یہ انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر کئی ڈگریز بھی کرتا ہے مطلب یہ ڈگریز اس وجہ سے کہ شاید وہاں ان دنوں میں وہاں پر اس طرف کیر کی گئی ہو کارز کی اس کے پیٹرول کو کنزپشن اس کی کم کی گئی ہو ٹھیک ہے مطلب گلوبل وارمنگ کم ہوئی لیکن یہ انکریز کر رہی ہے مطلب دیکھیں اس کا گراف جیسے سے ٹائم آگے بھڑھا یئرز آگے جا رہے ہیں یہ انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ بات کی گئی ہے کہ اگر اگر زمین کا ٹمپریچر مزید 3.5 ڈگری سیلشیس اور زیادہ بھڑ جائے تو یہ پھر ہمارے جو تھرمل جسے ہم کہتے ہیں تھرمل پولوشن اس کو جو ہے وہ کریئٹ کرے گا جس سے کہ پھر ہمارے لیے جو انسانوں کے لیے رہنا اس زمین کے لیے بہت دشوار ہو جائے مطلب بہت زیادہ ٹمپریچر ہو جائے گا جو کہ نارمل ٹمپریچر سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ فیکٹوریز میں کم سے کم آئل پیٹرول وغیرہ خرچ کریں انس کی کنزپشن کو کم کر دیں گاڑیوں سے پیٹرول کا استعمال کم کر دیں تاکہ کاربن ڈیوکسائٹ جو کہ ہماری کار سے اٹموسفیر میں ایڈ ہو رہی ہے وہ کم سے کم ہو